وزیراعظم شہباز فریف کے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو سے ملاقات پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی وزیراعظم شہباز فریف اور بلاول بھٹو کی وزیراعظم ہاؤس میں ہم ملاقات بلاول بھٹو نے تحفظات وزیراعظم کے سامنے رکھ دیئے بجٹ اور پنجاب کے معاملات میں درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا وفاقی کابینا میں پیپلز پارٹی کی شمولیت اور پنجاب میں پاور شیرنگ بھی زیرے غور آئی پیپلز پارٹی کی تجاویز بجٹ کا حصہ ہوں گی وزیراعظم کی یقین دہانی پیپلز پارٹی کے خرشید شاہ نویت کمر شریر رحمان اور راجہ پرویزہ شربی شریق نون لیگ کی جانب سے اسحاگٹار محمد اورنگزیب اتا تارڑ ساد رفیق شریک ملاقات تقریباً ڈیرھ گھنٹہ جاری رہی وزیراعظم نے پیپلز پارٹی وفت کے عزاز میں اشراعیہ بھی دیا وزیراعظم کی دھمکیاں کام آئی نا احتجاج رنگ لایا کیپی میں بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ جاری عوام کا پارہ ہائے آج پھر فیڈرز کو خود چالو کر دیا ایم پی اے تو فیل انجم گریڈ سٹیشن رستم مردان پہنچے ایم پی اے کے حامیر احمان بابا گریڈ سٹیشن میں داخل پیسکو ٹیموں کی روکنے کی کوشش ادھر دیڑ لور کے علاقے تورمنگ درہ کی شہریوں کا احتجاج شہرائے چترال ہر قسم کی ٹرافیک کے لیے بند لواری ٹرنل پر سیاہوں کی سینکڑوں گاڑیاں پس گئیں اگر وزیراعظم صاحب کل گریڈ سٹیشن گئے ہیں اگر گریڈ سٹیشن پہ چڑھائی کرنے سے اور وہاں پر پریس ٹاک کرنے سے یا ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حل ہو سکتے ہیں تو اب میں جتنے بھی ڈی خانگریڈ سٹیشن ہیں یہاں سے لے کے پشاورتہ کو اور چترال تک جانے کو تیار ہوں مسائل پھر بھی اسلام آباد میں لوتے ہیں مسائل وابڈا کو بھی ہیں مسائل عوام کو اس سے زیادہ ہیں اب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہم نے نکالنا ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں میٹنگ کرنی ہے بیٹھنے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی اور صوبائی جو پیسکو ان کو بھی ساتھ بٹھانے ہیں ان کی اپنی مجبوریہ ہیں ان کی مجبوریہ وفاق اور صوبہ دور کر سکتا ہے وزارتہالہ کی معاملات ایک ٹاک کی طرحان نہیں چلائے جاتے بجلے کی لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل کے حل کے لیے بات کی جاتی ہے گورنر پیسل کریم کنڈی کی وسریالہ علی امین گنڈا پور تنکید کہا مسئلے کا حل آسان ترین یہ ہے کہ صوبے کی تین ڈسکوز پیسکو ٹیسکو اور ہزارہ صوبائی حکومت کو دے دیے جائیں یہ خود بٹن آن کریں خود ہی آن کریں بجلے کے بل بھی خود لیں بولے گندم خریداری پر کرپشن کا سب کو پتا ہے کون ملابس ہے وزارتہالہ کے بیان پر کرپ لوگوں کو اینٹ ماری جائے تو بیروکریسی کی خیر رہی ہوگی صوبے میں اینٹیں اور پتھر کم پڑ جائیں گے جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ گریڈ سیشن پہ جاؤ چار بٹن آن کرو روام کو کو ہم نے گریڈ آن کر دیا یہ غلط سہمی ہے گریڈ ایسے آن نہیں ہوتا چار بٹن آن کرنے سے یہ وہ تو سوچ بورڈ نہیں ہے کہ ایسی ٹرپ ہوا تو مرازم کو بات لگائی چھوٹے جا کے وہ سوچ بورڈ آن کر دینا ایسی ٹرپ ہو گیا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے پورا ایک تیکنیکل سسٹم ہے ایک علاقے میں بجلی چوری جو ہے وہ سکر فیصد ہو اور آپ چار بٹن آن کر کے کیا ہم نے بجلی آن کر دی ہے ایسا ممکن نہیں ہے چار بٹن اوپر نیچے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کمپیوٹرائز نظام ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تار اڑکا خیبر پختون خواہ کی صورتحال پر رہتے عمل کہا بجلی چوری الائن لاسز کا معاملہ ہو تو اس پر تعاون کرنا ہوگا معاملات مفاہمت سے آگے بڑھتے ہیں جو سلسلہ چل نکلا ہے ہم اس کا اسی طرح جواب نہیں دینا چاہتے عوام کو سہولت دینے کے لیے ہمیں ایک پیچ پر ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت کے لیے اچھی قبریں ہیں چین کا عالی سطح کا وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے لوسٹ انویسمنٹ ان ففٹی یئرز انیلیسز کر کے دیکھ لیں آپ کو واضح طور پر مل جائے گا کہ سرمایہ کاری پچاس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے لوسٹ ہوئی ہے وہ یہ پی ڈی ایم ون کے دور کی ہوئی ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ کیل ٹیکرز کے درمیان ہوئی ہے اور یہ ابھی پی ڈی ایم ٹو جو چل رہے ہیں جس ملک میں لا قانونیت ہوتی ہے جس ملک میں جناب سپیکر رول آف لاؤ نہیں ہوتا وہاں پہ انویسٹر دور بھاگتے ہیں سرمایہ کار قانون کی بالا دستی نہ رکھنے والے ممالک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا عوام اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف بجٹ ایک نومک ہٹ مین نے بنایا ایوان میں پیش کیا جانے والا بجٹ غیر قانونی دستاویز ہے بجٹ کے وقت فائنانچ بل سمیت تمام دستاویزات یہاں پیش کرنا ہوتی ہیں وہ دستاویزات آئی ہی نہیں صرف وزیر خزانہ کی تقریر تھی پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاری موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی سعودی عرب میں جان بھاگ ہاجیوں میں 35 پاکستانی بھی شامل وزارت مصبی امور نے تصدیق کر دی ڈی جی حج کے مطابق 20 پاکستانی حجاز مکہ 6.5.4.5.3.5.2 کی امباد مزدلفہ میں ہوئی تدفین مکہ کے ارشرا قبرستان اور جنت البقی میں کی گئی حج کے دوران شدید گرمی سے جان بھاگ ہاجیوں کی تعداد 922 ہو گئی سب سے زیادہ 600 مصری حاجی شامل 68 کا تعلق بھارت سے ہے سعودی حکم کے مطابق انتقال کرنے واروں میں سے اکثریت نے بغیر اجازت حج کیا رہائش خراق اور ٹرانسپورٹ کے لیے کسی کمپنی یا ادارے کی طرف سے معافنت حاصل نہیں تھی میرا خواب تھا اور آپ نے اس طرح کے موسمی حالات کے تغییر کے نتیجے میں جو خدا نہ خواستہ جو ایک فلٹز آ سکتے ہیں ارت کوئے یا دوسرے حوالوں سے یہ جو آپ نے انفرمیشن کے لیے دنیا کے ممالک سے جو آپ نے مدد دی ہے اور آئی ٹی اور اے آئی کا جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ پاکستان کی ایک شاندار ٹیم نے انجام دیا ہے اور میں آپ سب کے خدمت مرس کروں گا کہ لیٹ اس سولو دس از ارول موڈل پاکستان نے بدترین سلاب کا سامنا کیا سلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا سب سے زیادہ تباہی سندھ اور کیپی میں ہوئی وزیراعظم شہباز فریف کا تقریب سے خطاب یہ نقصان آئندہ کئی سالوں میں بھی پورا نہ ہو سکے گا وفاق نے سو ارب روپے سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خرچ کیے این ڈی ایم اے کو جو وسائل درکار ہوں گے اس کے لیے فنڈز دیں گے الیکشن ٹربیونلز کی تشکیل کا فیصلہ معتل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استعداد مسترد سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیج دیا دوران سمات الیکشن کمیشن کے وقیل سے مقالمے میں چیف جسٹس نے کہا جب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو آرڈیننس پارلیمنٹ کی توہین ہے آرڈیننس ہی لانا ہے تو ہاؤس بند کر دیں آرڈیننس لانے کی وجہ کیا تھی کوئی ایمرجنسی ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے یہ بھی تو الیکشن میں مداخلت ہے پاس آرڈیننس کے ذریعے ہائی کورٹ کے فیصلے کی نفی کی گئی چیف جسٹس نے کہا آئین بالکل واضح الیکشن ٹربیونلز کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے سپریم کورٹ نے جب جب آئینی تشریح کی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کیا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے نو امیدواروں کو فرق بنانے کی استعداد منظور نوٹیس جاری پنجاب میں حکومت اور گورنس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ وزارتوں اور محکموں کی ریسٹرکٹرنگ کا فیصلہ وزرعالہ مریم نواز نے چوتھا رکنی خصوصی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کو سات دن میں سپارشات کی تیاری کا داست دیا سینئر وسیر مریم اور انگسیب کمیٹی کی کنوینئر خونگی خسارے میں چلے والے اداروں کی ڈاؤن سائسنگ کی جائے گی ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو زم کیا جائے گا لاہور سمیت پنچاب بھر میں بادنوں کی بھرپور رننگ مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی میں کمی لاہور میں پارا تیس دگری تک آ گیا شیخ پورا اکارا کمالیا پاک پتن حافظ آباد اور گرد و نواح میں بارش نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے بعض علاقوں میں گیالہ باری پشاور شہر اور گیالہ بارش اور گیالہ باری سے موسم خوشکوار ملک کے دیگر حصے بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں جیکب آباد سبی میں پارا اٹھالیس ڈکری ریکارڈ کیا گیا گجرامالہ حیدر آباد شیالیس نواب شاہ پینٹالیس سرگوتا سکھر ملتان میں چاوالیس ڈکری رہا جمعے سے اتوار کے دوران اندرونے سن بھی بارش کا امکان سکھر جیکب آباد نشہر و فیروس میں بارش متوقع کراچے کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں بھی بادل بننے کا امکان سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں بجٹ تجاویز پر گرما گرم بحث ہائیبرڈ اور الیکٹری گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی مخالفت چیئرمن ایف بی آر کی بریفنگ حراکہ ان کے مخلف ٹیکسس پر سخت تنقیق چیئرمن ایف بی آر نے کہا پلوٹو پر ایکسائز ڈیوٹی آئیت کی گئی سینٹر فاروق ایش نائک نے کہا پلوٹ اشیاء میں آتے ہیں نہ خدمات میں ایکسائز ڈیوٹی کس طرح آئیت کر دی آپ نے قانون کو کھینچ کر ان کو شامل کیا پلوٹ کی خریداری پر ٹیکس چیلنج ہو جائے گا چیئرمن ایف بی آر نے بتایا ٹیکس کے باوجود عوام نے سگرٹ پینا نہیں چھوڑے جالی سگرٹ بیشنے والی دکانیں سیل کرنے کی تجویز منظور شیری رحمان نے کہا اگر آپ چھوٹی اور بڑی سب دکانیں بند کر سکتے ہیں تو اجازت ہے بتایا جائے گاڑیوں کے معاملے پر کس کو فائدہ دیا جا رہا ہے سینٹر فیصل باٹکا سینٹ پہ اسحار خیال کہا ہر چیز آئی ایم ایف پر نہیں ڈالی جوا سکتی غریب آدمی کے لیے چھہسو سیسی کی گاڑی چھبیس لاک کی کر دی گئی گاڑی والا موٹر سائیکل موٹر سائیکل والا سائیکل پر آ جائے گا الیکٹرک کاروبار ڈیوٹی رگا دی گئی کاروبار کو کیا فائدہ پہنچائیں گے ملک پھر میں 23 میں سے 17 الیکشن ٹربیونلز فعال ہیں فافن کی رپورٹ کے مطابق الیکشن ٹربیونلز نے 46% درخواست گزار پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار ہیں پنجاب میں دو کپی میں چھے سن میں پانچ بلوچستان میں تین اور اسلام آباد میں ایک ٹربیونل بنایا گیا جرائم پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت کا اقدام وزرعالہ نے سندھ سمارٹ سربیلینس نظام کا افتتا کر دیا سندھ کے چالیس ٹال پلاسوں پر نگرانی کے جدید نظام نصف مراد علی شاہ نے کہا چار سو جدید کیمرو کے ذریعے سڑکوں کی نگرانی کی زوائے گی سندھ پولیس کے لیے ہیلتھ انچورنس پولیسی کے منظوری تیتی گئی ملازمی نیجی اسپطالوں میں دس لاکھ روپے تک علاج کروا سکیں گے حکومت سندھ شہریوں کو غیر منصفانہ کرائے سے بچانے کے لیے پورا سینئر وزیر سندھ کی ہدایت پر مہم جاری رکھنے کا اعلان شرچی لنا میمن کہتے ہیں کہ کسی مسافر کو اضافی چارجز ادا کرنے کی ضرورت نہیں پنجاب میں آور چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف آپریشن چودہ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم مسافروں کو واپس ٹرانسپورٹرز کو ستہائس لاکھ سٹھ ہزار پانچ سو روپے کے جرمانے وقلہ کا قتل ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے حکومت پر سے قافل نہیں واقعی وزیر قانون آسم نصیر دارر کہتے ہیں اپنے دوستوں کے کیس پہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا وقلہ حق کی آواز ہیں طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا خانوال میں سافت نرس کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں نرسوں کی ہرتال انڈور اور آؤٹڈور سروسز معتل لاحال میں وزرالہ ہاؤس کے باہر دھرنا ہرتال کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ادھر حکومت نے احتجاجی نرسز کے خلاف ایکشن پلان تیار کر لیا پنجاب کے تمام اسپتالوں سے نرسز کی حاضری طلب سانہہ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال کے بعد ڈاکٹرز پر مقدمات کا معاملہ اسپتال انتظامیہ نے احتجاجن اجتماعی سطیفے دے دیئے پرنسپل میڈیکل کالیج فیکلٹی میمران سمیت چھالیس ڈاکٹرز اور دو سو چودہ ٹرینی ڈاکٹر مصطافی سطیفے سیکیٹری ہیلتھ کو بھیجوا دیئے پی جی آرز، نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر ایڈمنیسٹریٹیف عملہ بھی شامل فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی واپسی شروع پہلی پرواز تین سو چفن حجاج کرام کو لے کر لاہور پہنچی ایک اور پرواز ایک سو ساٹھ مسافر لے کر کراچی پہنچ گئی ایک اور پرواز ملتان پہنچ گئی حجاج کرام دھائی سوا سے زائد پروازوں کے ذریعے وطن واپس پہنچیں گے کوئٹا کے نواہی علاقے سے دس افراد اگوا مسلح افراد نے تمام افراد کو پکنک پوائنٹ سے اگوا کیا اینی چاہی دن کے مطابق مسلح افراد نے چودہ افراد کو حراست ملیا بعد میں چار کو چھوڑ دیا دس کو ساتھ لے گئے گریڈ سٹیشن جا کر موالا جٹ نہ بنے لائن لوسز کم کریں جو لوگ بل نہیں دیتے ان کے پاس جائیں وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کا مشورہ کہا بجلی استعمال کرنی ہے تو پیسے بھی دینا پڑیں گے گریڈ سٹیشن پر حملہ دھرنا پارٹ ٹو ہے یہ سیول نافرمانی ہے پولی پنجاب بڑا صوبہ ہے اسے ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو دوسرے صوبے اس کی نکل کرتے ہیں وزیر بالدیات پنجاب زشان رفیق کا کہنا ہے پنجاب میں پچپن ہزار سینٹری ورکرز نے عید پر شدید گربی میں کام کیا ایک لاکھ اسی ہزار جانوروں کے فصلے کو ٹھکانے لگایا پہلی بار صفائی کے لیے کلورین اور ارکے گلاب کا استعمال کیا گیا سڑکوں کو سرب سے دھویا گیا صوبے میں کہیں غیر قانونی مویشی منڈیاں نصر نہیں آئیں پنجاب میں عید پر صفائی کی نگرانی وزیراعلا پنجاب کر رہی تھی سندھ میں وزیراعلا نہیں بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں میئر کراچی مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس کہا عید الازہ کا آپریشن تین نہیں پانچ روز سلتا ہے پنجاب میں چھالیس ہزار کراچی میں ایک لاکھ چھالیس ہزار ٹن علائشیں اٹھائی گئیں جتنا لاہور ہے اتنا بڑا تو ہمارا گلستان جوہر ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت کو تاش کا گھر قرار دے دیا رہنمہ پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کہتے ہیں نون لیگ کا انحصار پیپلز پارٹی کے پینتالیس ارہکین پر ہے حنیف عباسی دعا کریں نون لیگ ہمارے مطالبات پورے کریں ورنہ وہ واپس اڈیالہ جائیں گے ادھر نون لیگ کی رہنمہ محسن چانواز رانجہ کا جواب کہا پیپلز پارٹی بلیک ملنگ بند کرے اقتدار گیا تو ہم اکیلے نہیں پیپلز پارٹی کی خیادت بھی اڈیالہ جیل جائے گی صدر آصیف علی زرداری ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچ گئے ابن عمانز متعلق اجلاس کی صدارت صدر کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر پریفنگ آصیف علی زرداری نے کہا اس دات دہشد کردی کیلئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اسدادے کار پرہانا ہوگی صوبے میں قابل پولیس افسران تائینات کرنا ہوں گے اس دغاثہ کا طریقہ کار بہتر بنانا بھی ضروری ہے ساک ایک سنچ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھتر ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا انڈیکس میں دو ہزار سزائیت پوائنٹس کا اضافہ اٹھتر ہزار آٹھ سو دو پوائنٹس پر پن انٹرونگ میں ڈالر بیس پیسے مہنگا بھارتی وزر آسم اپوزہ کشمیر کے دورے پر سیرینگر پہنچ گئے پودی کے دورے کے قلاب فوریت کانفرنس کی اپیل پر باتی میں مکمل ہڑتال سیرینگر میں سیکیورٹی کے ساخترین انتظامات بھارتی دارال حکومت نئی دلی میں ہیچ فیو ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی شمالی بھارت میں پارہ پچاس دگری تک پہنچ گیا پیاسے پرندے بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگے موسکو میں توفانی ہواوں کے ساتھ بھارش نے تباہی مچا دی نظام زندگی مفلوچ درخت اکھڑ گئے ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلے کا ایک اور بڑا ٹاکرہ بھارت کا افکانستان کو جیت کے لیے ایک سو بیاسی رنز کا حدف سوریہ کمار یادف کی اٹھائیز گیندو پر تر اپن رنز کی شاندہ رننگز ویراک کھولی نے چوبیس اور ہر دک پانڈیا نے بتیس رنز بنائے راشد خان اور فضل حق فاروقی نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا ادھر انگلنڈ نے ویسٹ انڈیز کو آؤٹ وکٹو سے شکست دی دی ایک سوئی کیاسی رنز کا حدف دو وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا فل سالٹ نے ویسٹ انڈیان بالنگ کے پرخچے اڑا دیئے سنت آلس کے اندوں پر ناقابل شکست ستاسی رنز کی دھوہ دار انگز کھیلی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آشت پناہ گزینوں کا دن منایا جا رہا یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان میں سوک تیرہ لاکھ ریجسٹرڈ افغان مہاجرین رہائش پذیر سب سے زیادہ باون فیصد مہاجرین کیپی میں مقیم ہیں اردو عدب کے عظیم مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی کی چھٹی برسی آج چراختلے قاکم بدھن زرگزشت اور آبک گم ان کی مشہور تصانیف ہیں زہیر فتح پول نے ان کے بارے میں کہا تھا ہم اردو مزاہ کے اہدے یوسفی میں جی رہے ہیں اور محسقار خواجہ پرفیز کو دنیا سے رخصت ہوئے تیرہ سال بیٹ گئے متا ان کے سرینے اور صدا بہار کی اتاج بھی نہیں کھولے